وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل سنان اگر انسانوں میں تفریق ہو جائے ناعتفاقی ہو جائے اور آپ انہیں جمع کرنا چاہیں جوڑ کرنا چاہیں یا میاں بیوی میں ناعتفاقی ہو اور ان میں جوڑ پیدا نہ ہوتا ہو تو اس کے اندر ایسی آیت مجرب رکھی کہ اگر وہ ان کو کھلا دی جائے پلا دی جائے یا ان کے لیے پڑھ کے دعا کی جائے اللہ تعالی بندوں میں اتحاد اتفاق پیدا کر دے پہلے اللہ نے جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں ان نعمتوں میں ایک پانی کا ذکر ہے پانی ایسی نعمت ہے جو اگر انسان کو میسر نہ آئے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور پانی کے بغیر زیرو زندہ نہیں رہ سکتا اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہو فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے ہواوں کو چلایا جو رس سے بھری ہوتی ہیں یعنی جن کے اندر پانی ہوتا ہے ہواوں کے اندر پانی اللہ رب العزت نے کیسے رکھا ہوا کا چلنا بھی ایک نعمت ہے اور پھر ہوا جب آتی ہے تو انسان کو کیسے تھندک محسوس ہوتی ہے اب وہ ہوا گرم بھی تو ہو سکتی ہے نقش بھی اس میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھندک کیوں ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی یہ اس وقت قرآن پاک پر نزول فرما رہے ہیں جب عرب کے لوگ بدو تھے اور ان کے پاس جدید علم کا پوری دنیا میں نظام ہی نہیں تھا اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لئے ہواوں کو چلائے لواقحہ جو رس سے بھری ہوتی ہے جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا پھر ہم نے نازل کیا تمہارے لئے پانی کو فَأَسْتَئِنَا قُبُو پھر وہ تم پیتے ہو تمہاری پیاس اس سے بھجتی ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم نہیں تھے کہ اس کو خزانہ بنا سکتے جمع کر سکتے اب دیکھئے اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھئی آپ لوگوں کو پانی ملے گا اس طرح اب نظام ہے کہ بارش ہوگی آپ لوگ جمع کر لیں تو اب ہر بندہ پانی جمع کرنا شروع کرتا تو کتنی ٹینکیاں بھرتا کتنے برتن بھرتا پھر وہ پانی خراب ہو جاتا برگو اس میں آ جاتی پھر انسان کیا کرتے یہ اللہ کا نظام ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایک مہینہ بارش ہوگی ایک مہینہ نہیں ہوگی آپ نے پانی جمع کر لینا ہے پھر انسان کا کیا حال ہوتا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ روز بارش کرتے کہ ہر روز بارش ہو لوگ پانی گھٹا کریں اور ہر بندہ پانی لے ہر مخلوق پانی لے تو بتائیں روز بارش ہوتی ہے نظام زنگی کی کیا حالت ہوتی ہمارے سارے کام رک جاتے ہر بندے کو تکلیف عذیت پرشانی ہوتی پھر روز پانی بھرنا یہ روز پانی جمع کرنا ہمیں کیسے ٹیم رکھنی پڑتی پھر ہر وقت اس کام میں لگ جاتے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھئے اللہ نے کیسا سہولت والا نظام کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارش برستی ہے اب وہ بارش کا پانی جو ہے اگر دریاؤں میں جاتا ہے ندیوں میں جاتا ہے اور اور جگہ پہ طلابوں میں جاتا ہے تو وہاں سے جمع ہو کر اب ایک جگہ ہی رہتا تو وہاں پہ بھی خراب ہو جاتا بدبو آ جاتی سمیل اس میں پیدا ہو کیڑے پڑ جاتے اس کے اندر لیکن اللہ نے اس پانی کو چلایا اور وہ پانی وہاں سے بیٹھے 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 سمندروں میں چلا گیا اور سمندروں کے اندر ساری انسانیت کا جتنا بھی گند ہے وہ بھی جا کے گرتا ہے آج سائنس نے یہ چیز بتائی اور آج حدید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے لئی کا پانی بھی جا کے سمندروں میں گرتا ہے اور پھر سمندروں کے اندر وہ سارا پانی اگر گرتا اور سمندر کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اللہ تعالی کیا نظام جو ہے اس وقت ہوتا کہ آپ دیکھتے کہ سمندروں کے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اگر میٹھا ہوتا اور اتنی بدبو ہوتی کہ ایک بندہ بھی زندہ نہ رہ سکتا اور جتنی ہوایں سمندروں کی طرف سے آتا تو اس میں گلی سڑی چیزوں کی بدبو جو سمندر میں مر جاتی ہیں کتنی مچھلیاں کتنے مینڈر کتنی ویل مچھلیاں کتنے مگر مچھ اور کتنی اور آپی جو مخلوقات ہیں اور کتنا فضلہ وہاں گرتا ہے یہ سارا کا سارا بدبو پیدا کرتا پھر پانی میٹھا ہوتا بدبو پیدا کرتا اور وہ پانی ہوا جتنی جہاں جہاں پہنچتی انسانوں کے گھروں میں بھی سمیل آتی بدبو آتی جیسے آپ ابھی ہمارے کراچی کے سمندر کے کنارے ڈی اچے عباد ہے وہاں بی اچے میں روڈ پہ پھر کے دیکھیں جب ہوا چلتی ہے تو وہاں گھروں میں سمیل آتی ہے جو کہ ہمارے صفائی کا اتمام بھی کرتی ہے ہماری کون اور وہ سمندر کے اندر نئی پھینک رہی ہے گلگی پھینک رہی ہے اور وہ سمندر کے ساحل پہ جائے تو وہاں بھی بدبو ہی بدبو ہے جو کہ اللہ کا نظام اللہ نے سمندر کے پانی کو کھارا کر دیا کڑوا کر دیا نمکین کر دیا تضابی کر دیا اور ایسا کیا کہ آپ اگر بعض جگہ ایسے سمندر ہیں میں جزان سے آگے یمن کے قریب میں گیا تو وہاں سمندر میں خالی میں نے کہا چلو وضو کر لیتا ہوں نماز کا سہرہ میں ہم نے روکی گاڑی اب وہ وضو کرنے کے لیے سمندر میں خالی میں نے یوں کیا اتنا تضاب اور اتنا نمک کہ میرا چہرے پہ جلن شروع ہو گئی کئی دن جلن رہی اب اللہ نے کیا نظام رکھا ہے کہ وہ پانی کو نمکین کیا تاکہ اس میں سمیل پیدا نہ ہو بدبو نہ ہو اور جو چیز اس کے اندر مرے وہ بھی اس کی سمیل ختم ہو جائے نمک کے یہ تاثیر ہے اب وہ پانی کو نمکین کیا وہ خراب نہیں ہوتا سڑتا نہیں اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتا پھر اللہ اسی پانی کو اٹھاتے ہیں بخارات کی شکل میں اب یہ بخارات اٹھتے ہیں تو یہ ہوائی جہاز بن جاتے ہیں ہوائی جہاز اللہ کا نظام کوئی بندہ نہیں کر رہا اب اللہ کی قدرت کیا بتا رہے یہ ہوائی جہاز بنتے ہیں اور یہ بادلوں کی شکل میں ہوائی جہاز کی شکل میں یہاں سے پانی لے کے ٹنکیاں بھر بھر کے ایک ٹنکر کتنے کا آتا ہے اور گرمی میں ٹنکر کتنے کا ہو جاتا ہے پانی کا یہ تو سارے دنیا کو پتا ہے اس کی قیمت کا اب آپ دیکھئے اللہ نے کتنے ٹنکر چلا دیئے ایک ٹنکر دوسرا ٹنکر سمندروں سے ٹنکر بھرے ہوئے جا رہے ہیں اوپر کس کے لیے ہمارے انسانوں کے لیے جو اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر رہے نماز سے نہیں بھاگ رہے ہیں اللہ کا ذکر سے ہی بھاگ رہے ہیں اللہ کا نظام یہ اڑا یہ ٹنکر ایک گیا دو کتنے ٹنکر ہے کوئی گنتی نہیں وہ اوپر جاتے ہیں کڑوا نمکین تضابی ٹنکر بھرا ہوا اوپر جاتا ہے میٹھا پانی بن کے برستہ ہے آپ اس کو اللہ یوں کہہ رہا ہے میں آیت سمجھانے کے لیے آپ کو یہ لقشہ کہنچا اب اللہ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی آگے اب اللہ کیا کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم نے ہواوں کو چلایا رس سے بھری ہوئی پانی سے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَا پھر ہم نے اتارا تم آہے اوپر پانی کو کیسے آسمان سے فَأَسْقَيْنَا كُمُ اس پانی کو تم پیتے ہو اور وہ پھر کہاں کہاں اب پانی گرتا اور جمع ہو نہیں سکتا تھا اللہ نے خود نظام کیا اللہ نے پہاڑوں پہ اس کو برس کی شکل میں منجمت کر دیا اب وہ تھوڑا 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 وہاں سے گرتا ہے پھر وہ آگے آتا ہے نہروں میں آتا ہے دریاؤں میں جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق اب وہاں پہ اس کو ایسا محفوظ کیا کچھ نہروں میں آتا ہے کچھ زمین میں بھس جاتا ہے رگوں میں زمین کی رگوں میں ایسے پھیلا ہوا ہے جہاں سے کواں کھو دیں بورنگ کریں پانی نکل آئے گا تو یہ اللہ کا نظام ہے یہ تم کر سکتے تھے اللہ کہتا ہے خزانہ جمع نہیں یہ میں نے کیا بتاؤ اگر میں پانی کھینچ لوں تم لا سکتے ہو زمین میں ہم اس پانی کے ذریعے نخیی تمہیں زنگی دیتے ہیں موت بھی میں دیتا ہوں زنگی بھی میں دیتا ہوں وَنَخْنُ الْوَارِثُونَ جب تم سارے ختم ہو جاؤ گے پھر میں اکیلا پیچھے رہ جاؤں گا اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی اور پھر بندے کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَلَقَدْ عَلِمْنَا یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں مستقدمین منکم جو تم میں پیچھے رہنے والے ہیں جو گزر گئے ہیں پیچھے وَلَقَدْ عَلِمْنَا المستاخرین اور ہم جانتے ہیں تمہارے آگے بڑھنے والوں اس کی تفسیر مختلف کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں متقدمین اور مستاخرین سے مراد متقدمین جو پہلے امت کے لوگ گئے دوسری امتوں کے لوگ مستاخرین جو امت محمدیہ ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں متقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ اسلام پہ چلنے والے ہیں اور مستاخرین وہ ہیں جو نہیں چلنے والے امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقدمین وہ لوگ ہیں جو ہر نیک کام میں پہل کرنے والے ہیں اور مستاخرین وہ ہیں جو نیکی سے جان چھوڑانے والے ہیں اور امام حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقدمین وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنے والے ہیں ہر کام میں آگے بیٹھنے والے درس ہے جتنا قریب آگے بڑھیں یا جہاد کی صفحہ آگے بڑھے نماز کی صفحہ آگے بڑھے اور مستاخرین وہ ہیں جو پیچھے جان چھڑا کے بیٹھنے والے ہیں یہ بھی تو دونوں طبقوں کو ذکر کر دیا اور عذر قاب رضی اللہ تعالیٰ نے اخبار جو ہیں جو ہر آسمانی کتاب کے عالم تھے اور امام الطابعین ان کو کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صفح میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اگلی صفح میں جب نماز ہوتی ہے ایک آدمی کی بھی سجدہ قبول ہو گیا تو پیچھے والوں کی مغفرت ہو جائے اب یہ جملہ آپ کا ہے لیکن اس پر فرمایا کہ آگے جس کو جگہ نہ ملے وہ پیچھے یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ آگے والوں کی دعا پر استغفار پر ہو سکتا ہے میری مغفرت ہو جائے تو یہ دونوں جملے بولے ان کے لیے اور آخری جملہ جو اس میں بولا جو آئیت ہے آخری اس میں یہ اصل آئیت اللہ نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا وہ ہے جو تم سب کو جمع کرے گا کہاں جمع کرے گا حشر میں دنیا میں بھی جمع کر سکتا ہے قبر میں بھی جمع کر سکتا ہے لیکن حشر میں یوں ساروں کو جمع کر دے گا کیونکہ وہ حکمت والا علیم ہے اب جو دوری ہو گئی ہو کسی میں نائتفاقی ہو گئی ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہو میاں بیوی کا رشتہ ہو دوستوں کا ہو رشتدار برادری کا ہو کسی بھی میں دوری ہو گئی ہو تو یہ آیت نمبر پچیس سورہ حجر اس کو پڑھ کے اکتالیس بار ان کو کھلا پلا دیں تین دن تک یا دعا کریں اللہ تعالیٰ دوری دور کر دے گا ناجفاقی دور کر دے گا جھگڑا دور کر دے گا محبت قائم کر دے گا دلوں کو جوڑ دے گا اللہ نے کل قیامت کو بھی جمع کرنا ہے یہاں بھی دلوں کو جمع کر دے گا اللہ سے دعا کریں یہ پڑھ کے یہ آیت کریمہ اکتالیس بار پڑھ کے اللہ رب العزت جمع فرماتے ہیں اور ان کا رشتہ ان کا جو بھی تعلق ہے اس کو دائمی فرماتے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين